پہلے شہید کربلا جو ہیں آل محمد میں سے وہ جنابیر اکبر ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے باہر قیس انہیں انتظام جنابیر ابو الفضل العباز کی شہادت کیا ہوا ہے تو سب کی شہادتیں آدمی دن تھوڑے ہوتے ہیں تو شہادتیں زیادہ ہوتی ہیں میرے عزیزو میرے دوستو بھائیو آپ کو بتا ہے کہ جنابیر امام حسین کے مختصر لشکر کے کمانڈرن چیف جنابیر ابو الفضل العباز تھے یکے بعد دیگرے امام کے آلی مقام کے اصحاب لکمہ شہادت پیتے گئے کھاتے گئے شربت شہادت پیتے گئے پھر جب آل محمد کی قربانیوں کا وقت آیا تو سب سے پہلے شہید جناب شہداد علی اکبر ہیں اس کے بعد یکے بعد دیگرے بنی عاشم نے اپنی قربانیاں پیش کی جب میدان میں صرف حضرت امام حسین رہے گئے اور حضرت ابو الفضل العباز جیس کا بھر بیبیوں کو بھروسہ تھا کہ جب تک عباس زندہ ہیں ہمارا پردہ بھی سلامت رہے گا اور ہمارے بچوں کے پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا جناب عباس دل شکستہ ہو کر فرمارد کرتے ہیں یا اخی اے میرے بھائی جان ہم مجھ سے آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جا سکتی آپ کی مظلومیت نہیں دیکھی جا سکتی مجھے شہید ہونے کی یعزت دیں یہ سننا تھا کہ سرکار سید شہدہ نے اپنے بھائی کے قد و کارڈ پہ نظر ڈالی جناب عبو الفضل العباز اتنا کہا انتہ صاحب و لوائی میرا تو علمبردار ہے اور جب کسی قوم کا علمبردار کام آ جائے پھر اس کے بعد پھر رات سے آ ہوتی ہے آپ جناب عباس نے عرض کیا جناب لشکر کہاں جس کا میں علمبردار ہوں سارے تو شہید ہو چکے اسی بغوت ہو رہی تھی کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی خیام حسینی سے اللہ تش کی آوازیں بلند ہوئیں جناب سید شہدہ نے یہ سنا تو فرمائے ہاں عباس فتلو بلہا اولائے قلیل من الماء اگر دوز بابڑا مدان کارڈار میں جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لئے کوئی پانی کا انتظام کرو چنانچہ جناب شہدہ ابو الفضل العباس تلوار لٹکا کر جنگ کی تیاری کر کے قوم عشقی آ کے سامنے گئے اور فرمایا او بے حیاء او بے شرم و رسول کا نواسہ تمہارے درمان موجود ہے ان کے یار و صحاب ان کے عزیز و اقارب یکے بعد دیگر شام شہادت نوش کر چکے ہیں تین دن کا پیاسہ امام ان کے بچے پیاسے ہیں ان کے لئے کوئی پانی دے دو ظالموں نے کہا اے ابو تراب کے بیٹے اگر ساری قینات کا پانی ہمارے قبضے میں آ جائے آپ کو ایک گھونٹ بھی نہیں دیں گے جب شہادت نے دیکھا کہ ظالم پانی دینے کے لئے تیار نہیں تو آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یک بار بھی ان پر حملہ کر دیا چار ہزار کی فوج ذریعہ فرات پر بہرہ دے رہی تھی کہ حسین کے خیموں تک پانی کا گھونٹ نہ جانے پائے جناب ابو الفضل اللہ باز کی شہادت کا یہ موجزہ ہے کہ چار ہزار کا لشکر جرار رخ کا دینے پر مجبور ہو گیا جناب کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے دریعہ فرات میں گھوڑا ڈال دیا مشکیزہ بھرا اور چاہا کے ایک چلو پانی کا بھر کے خود پین جب پانی موں کے قریب گیا تو ذکرہ اتشاہ خیل حسین شہزادے کو اپنے خاندان کی اور امام آلی مقام کی پیاس یاد آ گئی اور وہ چلو پانی کا نیچے پھینک دیا کہا اب آس یہ شان وفا کے خلاف ہے تیرا آقا و مولا پیاسا ہو ان کے بچے پیاس سے بلک رہے ہوں اور تم پانی پیو پانی ڈال دیا اور مشکیزہ بھڑ کے باہر نکلے اب فوج پھر جمع ہو چکی تھی ان کی کوش جے کہ پانی کا قطرہ خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے جناب عباس کی کوش جے کہ پانی کا مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے اسی دورمان اسی اتنا میں آگے بڑھ رہے تھے مخالفت مزام مخالف مزامت کر رہے تھے کہ ایک ملون نے کمین گاہ سے چھپ کر دائیں بازو پہ سفار کیا کہ ان کا دائیں بازو کٹ کے زمین پہ گھر گیا شہزادے نے بڑی جلدی کے ساتھ مشکیزہ اپنے بائیں کاندے پہ ڈالا اور پھر آگے بڑھنا چرو کیا لیکن چند قدم کے بعد اسی ملون نے پھر وار کر کے آپ کا بائیں بازو بھی کلم کر دی یہ پہلا موقع تھا کہ شہزادے نے گلے کے ساتھ اس کو سمالا اور دہان کو اس کے موں کو اپنے موں میں دبایا اب کوش یہے کہ جناب کسی طرح پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے آگے بڑھ رہے تھے ایک ظالم نے نشانہ بھاند کے مشکیزے میں تیر لگایا مشکیزے کو تیر کا لگنا تھا کہ پانی زمین پہ بہ گیا شہزادے کا دل بیٹھ گیا وہ سوچ رہے تھے میں کس موں سے غیمے میں جاؤں گا اور کیا جا کر شہزادیوں کو موں دکھاؤں گا بچوں کو کیا بتاؤں گا کہ ایک ظالم نے لوہے کا گرز آپ کے سر اقدس پر یوں رسید کیا کہ سر کے دو ٹکڑے ہو گئے اور گلے میں اپنی بائیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی اور اس کے بعد تیورا کر زمین پہ گرے اور آوازی السلام علیکہ یا باب دلہ سرکار امام حسین نے اٹھے اور ادھر دوڑے جدر آواز آئی تھی میں کیا عرد کروں جب امام شہزادے کی لاش پہ آئے اپنے بھائی کی لاش اقدس پر آئے تو دیکھا جناب عباس موت کی کشمہ کشمہ مبتلا تھے سر اقدس شگافتہ تھا دونوں بازو کٹ چکے تھے امام نے رو کر فرمایا لان ان کا سرزہری وقلت ہیلتی اب باب تیری موتیں میری کمر توڑ دی اور میرے ہیلے تدبیریں ختم ہو گئیں مطلب یہ تھا ہم اہلی و بطول کی چادریں بیٹیوں کی چادریں نہیں بائی سکیں گی اب بچوں کے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکے گا امام زارو قطار رو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے میری کمر کا زور اب الفضل مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گا میرا انتظار نہ کیا اب اس کے بعد رویتیں یہی کہتے ہیں کہ جناب امام آلی مقام نے شہزادے کی لاش نہیں اٹھائی دریائے فراد کے کنارے پہ چھوڑی یا اس وجہ سے کہ لاش اٹھانے کے قابل نہیں تھی یا اس وجہ سے کہ امام اپنے کمر کے زور کے ختم ہو رہانے کی وجہ سے اٹھانے کے اہل نہیں رہے تھے بہر کا اے فکوئے علم رنج و غلم کا غلم کا پہاڑ سر پہ اٹھا کر جب خیموں میں پہنچے اور بی بیوں نے دیکھا کہ سکائے آلِ محمد نہیں آیا امام خالی آئے ہیں تو اب بی بیاں ہلکہ باندھ کے آگئیں کوئی کہتی میرا بابا کہاں ہے کوئی بچی کہتی میرا چچا کہاں ہے کوئی بچہ میں کہتا میرا چچا کہاں ہے میرا بابا کہاں ہے امام سب کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا وہ اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے لہٰذا وہ کوراں میں ماتم بفا ہوا معلوم ہوتا تھا قیامت کا زلزلہ آ گیا ہے اور زمینِ کربلا توبالہ ہو رہی ہے علا لانت اللہِ علا القوم الظالمین وَسَيَّعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا اللہ تمام مومنین موامنین مانین جن میں ہمارے محترم المقام شیخ محمد العظیب صاحب مرہوم بھی شامل ہیں ان کی مغبرت فرما کہ ازان مغرب کی شروع ہو گئی ہے ماتم بھی کرنا ہے اس لیے یا اللہ بیماروں کو لباس حسیت ادا فرما اہلِ ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ دشمنانِ عالِ محمد کو نیست و نعبود فرما دہشت گردی کی لانت کو ختم فرما محرم کا شرح ہی نہیں بلکہ پورا سال بلکہ پورا مستقبل ہمارا روشن و تابناک بنا دہشت گردی کی لانت کو ختم فرما فرقہ باریت کی لانت کو ختم فرما تمام عالم اسلام کو ایک نیک بنا ہمارا خاتم ایمان پر فرما ہشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے ساتھ فرما بانیانِ مجلس کے خصوصا کہ باقی تمام حضرات کے عموما ماہاجاتِ شریع بارلا ربنا تقبل منا انکان تسرمیو العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخیرت حسنتم وقینا عذاب النار فی حق نبی و حلیل یا حسین یا حسین تیرا آ دیکھ میرے غازی اون کیا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی